الحمدللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں یا جتنے بھی خطائیں انسان سے ہوتی ہیں ان کی اصل تین ہے یعنی تین گناہ ایسے ہیں جو انسان کو بہت سارے اور گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ جڑ ہے یہ بیس ہے یہ بنیاد ہے تین گناہ جو انسان کو بہت ساری خطاؤں میں ڈھکیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلی جو چیز ہے وہ قبر ہے تکبر ہے جو انسان کو آگے چل کے بہت سارے گناہوں میں لے کے جاتے ہیں تکبر جو سب سے پہلے ابلیس کے اندر آئی اور ابلیس کو لے اڑی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آیا تو اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا نہیں مانا کیوں نہیں مانا کیونکہ تکبر اس کے اندر تھا اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام مجھ سے چھوٹے وہ مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا میں بڑا تو اپنی بڑائی کی وجہ سے اس نے حق کا انکار کر دیا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے اللہ کے حکم کو انکار کیا کیوں تکبر تو آج بھی اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے نا تو وہ بہت ساری سچائیوں کا انکار کر دیتا ہے تکبر بڑائی کبھی علم کا تکبر کبھی اہدے کا تکبر کبھی حسن کا تکبر کبھی مال و دولت کا تکبر تکبر جو ہے نا کبر بڑائی میں بڑا یہ وہ گندگی ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں میں لے کے جاتی ہے یہاں تک کی اتنا بڑا گناہ کی اس کے سامنے اگر حق بھی آ جاتا ہے تو ایک دن وہ حق کا انکار کر دیتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ میں بڑا ہوں میں علم میں بڑا ہوں میں سماج میں میرا ایک مقام ہے آپ اسی کو ایسا دیکھیں کہ ایک بہت بڑا عالم ہے اس نے کوئی فتوہ دے دیا اور اس کے سامنے کوئی آدمی آ کر کے بتائے کہ دیکھو آپ نہیں جو فتوہ دیا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا غلط ہے اب اس کے سامنے سچائی اگدم واضح ہو جاتی ہے اور اس کو لگتا بھی ہے کہ ہاں جو میں نے کہا تھا وہ غلط ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتا ہو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں کیسے مانوں اس کو سماج میں میرا ایک مقام ہے اتنا بڑا مرتبہ ہے لوگ مجھ کو سلام کرتے ہیں چار لوگ جاننے والے ہیں اور لوگوں کے درمیان میری ایک ایمیج بنی ہوئی ہے اگر اس کی آج بات مان لوں میں تو پھر تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گا لوگ مجھ سے پوچھیں گے اب تک جو کر رہے تھے وہ کیا غلط تھا تو یہ جو معاملہ ہے نا تو یہاں تکبر آتا ہے یہ قبر ہے تکبر اسی کا نام ہے کہ ایک آدمی سچائی کا انکار کر دے حق کا انکار کر دے نہ مانیں اور یہ آگے چل کر کے اور تکبر بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے توازع چھوٹا بننا آدمی کے سامنے جب سچائی آ جائے یہ نہ دیکھے میری عمر زیادہ ہے یہ بتانے والا بچہ ہے کبھی کہا ہے میں بلتا ہے کیا تو بتا رہا ہے تو بچہ ہے بھی میں اتنے سال سے یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے سکا رہا ہے حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ میں گلت کر رہا لیکن وہ بڑائی میں عمر میں بڑا ہوں میں عہدیم بڑا ہوں میں علم میں بڑا ہوں مال میں تک یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ قبر اس کے مقابلے میں توازع ہوتا ہے توازع کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بننا چھوٹا بن جانا اللہ کی طرف سے آئے یہ حق کے سامنے چھوٹا بن جانا یہ انسان کے کردار کی پختگی ہے اور بہت اونچا مقام ملتا ہے اللہ اس کو بہت بلندی دیتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے ایسے موقع پر ابن قیم کہتے ہیں پہلی برائی ہے گندگی ہے جو انسان کو گناہوں میں لے جاتی ہے تکبر تکبر قبر دوسرا کہتے ہیں کہ حرس لالچ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بہت ساری گندگیوں میں لے جاتی ہے حرس حرس نہیں رکھا ہوتا تو کوئی جواب پہ جاتا اللہ نے حرس رکھا انسان کے اندر یہ غلط چیز نہیں ہے حرس فی نفس ہی غلط نہیں ہے اگر اللہ نے حرس نہیں رکھا ہوتا تو کوئی انسان کوئی کام کرتا ہی نہیں اللہ نے حرس رکھا ہے لیکن یہ غلط کب ہوتا ہے حرس اتنا غالی باج آئے اس کے اندر کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کھو دے لالچ میں حرس میں وہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے اللہ کی شریعت کو پھلانگ جائے تب یہ حرس اس کے لئے عبالے جان بن جاتی حرس لالچ یہ ایک برائی ہے حرس جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں جاتا ہے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالتا ہے حرس کی وجہ سے تو انسان گناہوں میں پڑتا ہے لالچ ہے اب وہ لالچ میں انہیں دیکھتا کہ یہ سود ہے یہ حرام ہے یہ غلط بس لالچ ہے فائدہ جہاں ہے لالچ کا اور وہ حلال و حرام کی تمیز کھو دے تو یہ انسان کو گناہوں میں لے جاتا ہے اور تسری چیز کہتے ہیں حسد ہے حسد جو ایک بھائی کو بھائی کے قتل کرنے پہ لے گیا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے تینوں دلیلیں قرآن سے دیتے ہو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو لالچ نے جنت سے نکلوا دیا کہ ابلیس نے آگر کے کہا اگر تم یہ کھاؤ گے تمہارے سر پہ تاج آ جائے گا بادشاہت مل جائے گی تم بادشاہ بن جاؤ گے یا فرشتہ بن جاؤ جو بھی اس نے لالچ دیا آگر کے ہو گیا تو وہ جنت سے اس نے نکلوا دیا اور کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ بھی ایک گندگی ہے جو ایک بھائی کو بھائی کے قتل پہ لے گیا ایک بھائی نے ایک بھائی کے قتل کیا حسد جلن کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے جلنا کسی کے پاس جو اللہ کا انعام ہے اس کو دیکھ کے دل میں جو جلنا کاش یہ چھن جائے کاش یہ ضائع ہو جائے کاش یہ برباد ہو جائے یہ جلن یہ حسد ہے نہیں کر رہا گندگی ہے اس کو نکالنا چاہیے اورنا آدمی سب کچھ پانے کے بعد بھی فقیر ہے یہ گھر پہ سو رہا ہے اور سوچ رہا ہے فلا آدمی یہ کتنا بڑھ گیا کیوں بڑھ گیا کیسے اس کے پاس ہے یہ سب جو ہے نا آدمی کو نید نہیں آتی کتنے لوگ سوتے ہیں نید نہیں آتی کیوں بی بی کروٹ لے رہی ہے اور یہ سوچ رہا اٹینشن میں تو یہ جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے کیونکہ حسد ہے حسد جو ہے نا انسان کو بیچین کر دیتی ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ ایسے ایسے حرکتیں کرتا ہے پھر وہ حلال و حرام کی تمیز کھو کر کے پھر وہ ساری ناجائز کام کرتا ہے تو حسد اللہ نے جو ہم کو دیا اس پر راضی رہیں جس کے پاس اللہ نے دیا اگر مشکل بھی چاہیے تو مانگ لو اللہ سے کیا ضرورت حسد کرنے کی بھائی کسی کو اللہ نے انعام دیا ہے بہت بڑا مقاہ کسی کو اللہ نے دیا نا آپ بھی اللہ سے مانگو مانگو اللہ دے گا حسد کرنے کیا ضرورت ہے جس اللہ نے اسے دیا ہے وہی اللہ آپ کو بھی دے دے گا لیکن مانگ کے تو دیکھو بجائے جلنے کے بجائے حسد کرنے کے کائے کو جو ہے اپنی انرجی پوری آپ گھوا رہے ہیں کھپا رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے تو حسد بھی انسان کو بہت ساری برائیوں میں لے جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے تکبر حرص اور حسد ان تینوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یہ اور بہت ساری گناہوں کی جڑ ہے جو خطاؤں میں لے کے جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان گندگیوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی نیک بننے کی توفیق دے آمین تقبلی رب العالمين السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے زریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن